جی بتائیں آج راشت کی جو دے رہے ہیں کتنے لوگوں میں دے رہے ہیں اور کیا مقصد ہوئے ہیں سب کو پہلے تمہیں سلام پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہمارے آپ کی آواز کے مادیم سے آپ لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں میں دیکھو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی کہ ہمیں دو سال رمضان نصیب نہیں ہوا تھا نہ ہمیں تراویہ ملی نہ ہمیں صحیح سے نمازیں پڑھنے کے لیے مسجدوں میں جگہ ملی تو اس سال اللہ کا کرم ہوا ہے ہمیں اس سال تمام دو سال کے گناہوں کی معافی مانگنا ہے رب کو راضی کیا ہے دعائیں گھر میں کر 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 سب ماں بہنوں کی دعاوں سے آج ہمیں یہ موقع ملائے کہ ہم تراویہ پڑھیں اور ہم جو ہے تراویہوں کے ساتھ روزے کا احتمام کریں نمازوں کا احتمام کریں میں یہ بات آپ کو پتے کی بتانا چاہتا ہوں یہ رحمتوں اور برکوتوں کا مہنہ کیوں میں پتا ہے آپ کو کیونکہ اللہ نے پانچ فرض کیا ہے ایک مسلمان پہ پانچ فرائز ہیں پہلا کیا ہے کلمہ جو کہ ہم ہر راز سوتے وقت پڑتے ہیں اور صبح اٹھنے سے پہلے اٹھتے ہی پڑتے ہیں یہ فرض تو ہم ہمیشہ کرتے ہیں اور اس میں کیا ہوتا ہے یہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کلمہ کے ساتھ ساتھ روزہ روزہ اور نماز نماز کے ساتھ ساتھ زکاة یہ چار فرض اس مہینے میں پورے ہوتے ہیں تو پانچ فرض اللہ تعالیٰ آگلے دھائی سال میں دو مہینے کے اندر عید الادھا حج کے لئے اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ سے جنہوں نے بھی امید کی تھی جن کا ارادہ تھا پچھلے دو سال جانے کا نہیں جا سکے ہیں اور اس سال اللہ تعالیٰ یہ فرض ان سے بھی ادا کروائے اور خبول کریں تو برکت اسی لئے ہے کہ کیونکہ دینا پڑتا ہے یہاں اللہ آزماتے ہیں کہ زکاة زکاة فرض ہے نا فرض میں مقتلہ ہے فرض میں جمع ہوتی ہے یہ تو آپ لوگوں سے گزاریش یہ ہے اللہ نے جن کو دیا ہے وہ تو ہر مہینہ ہر سال ہر دن ایسا دیتے رہتے ہیں اللہ ان کے دینے کو خبول فرمائے اور ہم لوگوں کی طرف سے جو ہو رہا ہے چھوٹا سا آج ہم راشن ڈشیوٹ کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی خبول فرمائے بس یہی کہنا ہے ہم مجھے یہ ہے آپ کی آواز کے مادہم سے یہی پہنچانا ہے یہ آپ مت سوچیں گے زکاة ہم دیں گے دسویں روزے کے بعد نہیں آپ پہلے روزے سے شروع کریں کیونکہ رمضان کے تیس دن بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ایک کا ساتھ دوں گا ساتھ کا ستر دوں گا اور نفیل نماز کا فرض کا ثواب دوں گا تو ثوابوں کا مہینہ ہے برکتوں کا مہینہ ہے لوٹ لیں آپ اس کو ہمارے اخ میں بھی دعا کریں اور میں خاص کر دعا کرتا ہوں کہ جو مرہوم ہمارے بیش میں نہیں ہیں پچھلے سال تھے اس سے پہلے کے سال تھے شابان تک بھی تھے اب تک بھی تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اب نہیں ہیں وہ ان کے حق میں آپ بھی دعائیں کریں میں بھی دعا کرتا ہوں جو مخروض خرصدار ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خرص کو اپنے ایسے پیسے فرمائے کہ اپنی حفاظت ملے لے اور ان کا خرص ادا کر دے یہ میری خاص خصوصی دعا ہے اللہ سے یہ آپ کے ذاتی پیسے سے کرتا ہوں الحمدللہ کیونکہ دیکھو یہ ایک ایسا فرض ہے فرض ایسا ہے غریب کو معاف ہے جو لینے والے ہیں نا ان کے لیے معاف ہے یہ فرض اور جس کو اللہ نے تھوڑا بھی جیا ہے ایک لاکھ کا ڈھائی ہزار روپے زکاة بنتا ہے تو آپ اس حساب سے اگر آپ کے پاس ایک لاکھ روپے ہیں تو ڈھائی ہزار روپے یہ نہیں سوچیں کہ میں آخری میں دوں گا کسی کو کبھی بھی دوں گا پہلے روزے سے شروع کریں تراوی پڑھ کے آنے کے بعد پہلے روزے سے افتیاریاں کرائیں بچوں کو مدرسوں میں مسجدوں میں اور مولانا جو ہوتے ہیں جو مدرسوں میں بچے ہوتے ہیں ان کو دے ان کی دعائیں لیں کیونکہ اللہ کو راضی کر لیا ہے اللہ نے مسجدوں کے دروازے کھول دیئے اب بن نہیں ہوں اپنے ذاتی پیسوں سے آپ ایسا گروپ بنائیں تھوڑے ڈالیں یا پھر آپ کو بھا ایسید اللہ نے اتنا دیا ہے صاحب ایسید بنائے تو آپ دیں بس یہی کہنا چاہتا ہوں سب کو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ اللہ آپ لوگوں کو ایسا ہی پورے رمضان طاقت ہر روزے رنے کے طاقت عطا فرمد ہے امی 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 ہمارے بڑے بھئی کلیم بھئی کلیم بھئی ہمارے بھئی سے زیادہ انہوں کہ انہوں سبھی ملکو کرتی ان کے ایسید سے انہوں یہ کر دیں لیکن ان سے بڑے ادمیان بھی تمہیں کریں تو انشاءاللہ ہاتھ سے شروع کرو بھوش سے تکلیفہ بھوش سے ادمیان پریشانی اللہ ان کے پریشانی ایک حاصل کرنے آپ بھی کوشش کرو